بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایٹ کلاس ویلکم ٹو ام المدارس موڈل سکول ویلکم ٹو آن لائن سائنس کلاس unit number four pollutants and their effects on environment and today is the last lecture of unit number four and our topic is responsibility for all to conserve resources what will be the over responsibility for keeping the environment clean پورے انوائنمنٹ کو کلین کرنے کے لیے یا پوری نیچر کو کلین کرنے کے لیے ہماری رسپونسبلیٹی کیا ہے as an individual ہم کیا کر سکتے ہیں as organizations ہماری رسپونسبلیٹی کیا ہو سکتی ہے اور گورنمنٹ کو اس میں کیا رول جو ہے وہ play کرنا چاہیے کہ ہم اپنے رسورسز کو یا اپنے انوائنمنٹ کو جو ہیں وہ کلین رکھ سکیں رسورسز کو کنزرب کر سکیں اپنے انوائنمنٹ کو ایکو فرینڈلی رکھ سکیں پولیوشن اس سے کم کر سکیں تو بیٹا یہاں کچھ پوائنٹس ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے رسپونسبلیٹی فور آل اوپن پیج نمبر 57 آف یور سائنس بوک سوالیڈ ویسٹ شوڈ نوٹ بی ڈمڈ آن اوپن پلیسز اب سوالیڈ ویسٹ میں بیٹا ہم اگزیمپلز پڑ چکے ہیں ہاؤس ہول جو ہے گاربیج ہوتا ہے ٹریش ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ بوٹل سکینز ہوتی ہیں پلاسٹک کی بوٹلز ہیں تو اس سب کو ہمیں اوپن پلیسز میں ڈمپ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسے پروپر لی جو ہم نے سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ کے لیے جو سٹریٹیجیز پڑی تھی لینڈ فیل کی انسینریشن کی ری سائیکلنگ کی تو ہمیں اسے اڈاپٹ کرنا چاہیے اور سیکنڈ وان ایس انسٹیڈ آف پرسنل کارز پبلک ٹرانسپورٹ شوڈ بی یوزڈ فور ٹیول کہ ہمیں پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کرنا چاہیے انسٹیڈ آف پرسنل کارز اس سے ہم اپنے جو فوسل فیولز ہیں انہیں کنزرف کر سکتے ہیں اور سیکنڈ اس کا یہ بیٹا ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ ہمارا انوائنمنٹ جو ہے وہ پلیوشن فری ہو جائے گا یعنی وہاں پہ پلیوشن کم پروڈیوس ہوگی کیوں کیونکہ ہم فیولز جو ہیں وہ کم برن کریں گے تو ہمارے وہ جو انوائنمنٹ ہے وہاں پہ حامفل جو پلیوٹنٹس ہیں وہ بھی کم پروڈیوس ہوں گے سلفر اور لیڈ فری فیولز شوڈ بی یوزڈ ان وہیکلز اب اگر ہم سلفر والے فیولز یوز کریں گے تو سلفر ڈائیوکسائیڈ یعنی سلفر ڈائیوکسائیڈ ایک امپورٹنٹ پلیوٹنٹ ہے ساتھ جا کے مکس ہوتا ہے تو وہاں پہ جو بارش ہوتی ہے یا رین ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ایسیڈ رین جو کہ ہماری پلانٹیشن کے لیے ہماری کروپس کے لیے ہمارے فیلڈز کے لیے ایکویٹک لائف کے لیے جو ہے وہ حامفل ہوتی ہے جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں تو یہاں پہ ہمیں ایسی فیولز استعمال کرنے چاہیے جو کہ سلفر اور لیڈ فری ہوں تاکہ کم سے کم پلیوٹنٹ ہمارے انوائنمنٹ کا حصہ بنے اور در نیکسٹ ون ایسی فیکٹریز اور انڈسٹریز شوڈ بی شیفٹیڈ اوے فرم پوپولیٹڈ ایریاز عبادی والے ایریاز سے یہ جو انڈسٹریز یا فیکٹریز ہیں انہیں شیفٹ کر کے ایسے ایریاز میں لے کے جانا چاہیے جہاں پہ عبادی نہیں ہوتی یا جو کم گنجانباد علاقے ہوتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے پاس کہ یہ جتنے بھی اس میں سے ہامفل گیسز جو ہیں وہ ریلیز ہوتی ہیں ان کا ایفیکٹ ہیومنز پہ یا ہمارے انوائنمنٹ پہ جو ہے وہ کم ہوگا نیکسٹ ہے ایسیڈک انڈسٹریل گیسز مست بی نیوٹرلائز بیفور ریلیزنگ ایر اب یہ جو انڈسٹریز یا فیکٹریز کے سموک میں جو کچھ ہامفل پلیوٹنٹس پریزنٹ ہوتے ہیں انہیں ان گیسز کو ریلیز کرنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے انہیں نیوٹرلائز کرنا چاہیے اور نیوٹرلائز بیٹا کیوں کرنا چاہیے تاکہ یہ انوائنمنٹ میں جا کے ہماری ائر میں جا کے ہماری لیے ہامفل ثابت نہ ہوں تو ایسی گیسز کو لازمی ہے کہ ریلیز کرنے سے پہلے انہیں ہمیں جو اپنے وہیکلز ہیں ان کے انجنز کی ٹیوننگ جو ہے وہ پروپرلی کروانی چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے بیٹا پولیوشن کم کاؤز ہوگی اگر ہم نے اپنے وہیکلز کے انجنز کو ٹیوننگ کروالی ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس سی ایف سی یعنی کلورو فلورو کاربن فری پروڈکٹس شوڈ بی یوز اب ہم نے کلورو فلورو کاربن کے یوزز پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے ریفریجریٹر میں استعمال ہوتا ہے ائر کنڈیشنر میں استعمال ہوتا ہے ایرو سول سپریز میں استعمال ہوتا ہے تو ہمیں ایسے جو ہیں وہ پروڈکٹس استعمال کرنے چاہیے جس میں کلورو فلورو کاربن جو ہے وہ موجود نہ ہو اب کلورو فلورو کاربن بیٹا کیا کرتی ہے کہ یہ کلورو فلورو کاربن جب ان وہیکلز سے لیک ہوتی ہے تو جا کے ہماری اوزون لیئر کے ساتھ رییکٹ کرتی ہے اور ہماری اوزون لیئر جو ہے وہ دن بہ دن ختم ہو رہی ہے اور ایزا ریزلٹ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے کہ ہماری حامفل جو ریز ہیں الٹرا وائلٹ ریز جو ہے وہ زمین تک پہنچ رہی ہیں اور ایزا ریزلٹ ہماری بوڈیز میں جو ہے وہ سکن کینسر آئیس پرابلم جو ہے وہ کریئٹ ہو رہے ہیں نیکسٹ ہے ہمارے پاس اب یہ ٹاپک ہم بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں اب یہاں بس اتنا ہی کہ ہمیں یہ تھری آر سٹریٹیجیز کو اڈاپٹ کرنا چاہیے اپنے ریسورسز کو کنزر کرنے کے لیے اور نیکسٹ وانیس ہماری انوائنمنٹ میں جتنے زیادہ ٹریز ہوں گے وہ انوائنمنٹ اتنا ہی پولیوشن فری ہوتا ہے اور سیکنڈ ہے یہاں پہ ہمیں فوریسٹ یعنی پلانٹیشن کو سپورٹ کرنا ہے یعنی زیادہ سے زیادہ ٹریز لگانے ہیں نہ کہ ہمیں جو پہلے سے فوریسٹ موجود ہیں ہمارے انوائنمنٹ میں انہیں کٹ کرنا ہے تو بیٹا یہ ریسپونسبلیٹیز تھیں ایزا انڈویجویل ہم کیا کر سکتے ہیں ایزا اورگنائزیشنز ہماری ریسپونسبلیٹی کیا ہو سکتی ہے یا گورنمنٹ جو ہے وہ اس میں کیا رول پلے کر سکتی ہے تو یہ تمام سیڈنٹس نے ریسپونسبلیٹی فور آل اسے یاد کرنا ہے اور رف نوٹ بک پر اس کی پریکٹیس کرنی ہے ناو ایٹس ہوم ورک ٹائم لیٹس پرفارم ایکٹیویٹی پریپیر بینرز اینڈ پوسٹرز شوئنگ ایڈوانٹیجز آف فوریسٹیشن یا ایڈوانٹیجز آف ٹریز کہ اگر ہمارے پاس فوریسٹیشن یا ٹریز جو ہیں وہ ہمارے لیے ایڈوانٹیجز رکھتے ہیں یا فائدہ مند ہیں ہیلپ فول ہیں ہمارے لیے پولیوشن کو کم کرنے کے لیے تو یہاں ہم نے کچھ ایسے بینرز جو ہیں وہ پریپیر کرنے ہیں ایسے پوسٹرز بنانے ہیں جو کہ یہ شو کروا سکے تو سب سے پہلے ہم نے اے فور سائز کا چارٹ لینا ہے اور ان میں سے کوئی سی بھی جو ہے وہ ڈائیاغرام یا پینٹنگ جو ہے وہ ہم ڈراغ کریں گے سیکنڈ وان تھرڈ وان ورڈ انوائنمنٹ ڈے ہم اس کو ٹاپک نہیں دیں گے ایڈوانٹیجز آف فوریسٹ جو ہے وہ ہم اس کا ٹاپک رائٹ ڈاؤن کریں گے ایمپورٹنس آف ٹریز جو ہے وہ اس میں دکھائی گئی ہے یہ بھی ڈراغ کر سکتے ہیں بینیفیٹس آف فوریسٹ میں ہم یہ والی پکچر جو ہے یہ بھی ڈراغ کر سکتے ہیں نیٹلی اسے آپ نے ڈراغ کرنا ہے کلر کرنا ہے اور لازمی جو ہے وہ جی سوٹ پر اسے سینڈ کرنا ہے پلس اس کے ساتھ میئے کی اسیسمنٹ کا پیج نمبر فور جو ہے وہ ہم آج سولف کریں گے question number one is name common methods which are used for solid waste management تو ہم نے تھری جو ہیں وہ discuss کر چکے ہیں ہم landfill, incineration and third one is recycling and the question number two is write some examples of solid waste solid waste کی examples جو ہیں یہ بھی ہم understand کر چکے ہیں plastic and glass atoms ہیں steroform ہے sewage sludge ہے agricultural waste ہے اور domestic trash ہے and the question number three is how landfill is important in solid waste management solid waste management میں landfill کا جو ہے وہ کیا رول ہے یہ ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں next ہے ہمارے پاس define recycling recycling کو بھی ہم understand کر چکے ہیں کیسا process ہے جس میں waste materials کو جو ہے وہ reusable یا new materials میں جو ہے وہ convert کیا جاتا ہے and the question number five is write down the names of products which can be recycled recyclable products کے جو ہے وہ یہاں پہ name write down کرنے ہیں جس میں plastic bottles ہیں glass, steel cans, newspapers, aluminium cans, glass containers یہ ساری جو ہیں ہمارے پاس reusable یا recycle able جو ہیں وہ products ہیں activity جو ہے اس کے بارے میں آپ کو guide کر دیا گیا ہے prepare banners and posters showing advantages of forestation یہ بھی آپ کے آج کے کام کا حصہ ہے تمام students نے posters جو ہیں یہ آج ready کرنے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ point to ponder دیا گیا ہے forest rate in a country جو ہے according to experts کہ ہماری country میں یا کسی بھی ideal country میں جو forest rate ہے وہ ہونا چاہیے 25% لیکن پاکستان میں جو forest کا rate ہے وہ ہے only 5% یعنی ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ plantation کرنی چاہیے اپنے environment کو pollution سے بچانے کے لیے تو بیٹا یہاں تک آپ کا آج کا lecture ہے تمام students نے اس اچھے طریقے سے جو ہے وہ ویڈیو کو understand کرنا ہے اور اپنا home work complete کر کے g suit پر send کرنا ہے اور unit number 4 الحمدللہ ہمارا complete ہو چکا ہے next lecture میں ہم جو tuesday کو آپ کا lecture آئے گا اس میں ہم next unit جو ہے وہ start کریں گے منڈے کو آپ لوگوں کا اس unit کا test ہوگا thank you بیٹا اللہ حافظ